اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں مدینہ باجی مدینہ سے کیسے ہیں آپ سب لوگ امید خیریت سے ہوں گے اور آج میں جا رہی ہوں پیدل آپ سب کو مجد اکوبا دکھانے میرے ہزبنٹ بیزی تھے تو میں نے کہا میں خود بچوں کے ساتھ پیدل جاتی ہوں اور ادھر نماز بھی پڑھ لیتی ہوں اور آپ سب کو مجد اکوبا کی تاریخ اور اس کی امارت اور سنگے بنیاد کے بارے میں سب کچھ بتاتی ہوں یہ ہمارے گھر سے تقریباً دس پندرہ مینٹ کا سفر ہے پیدل تو دیکھیں ہم پیدل جا رہے ہیں سامنے مسجد اکوبا ہے اور بچے بھی میرے ساتھ جا رہے ہیں تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گی کہ مجد اکوبا کا سنگے بنیاد کیسے رکھا گیا مجد اکوبا مسلمانوں کے لئے بہت اہم مقام ہے کیونکہ یہ اسلام کی پہلی مسجد ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہے یہ سعودی عرب کی تاریخ میں مجد الحرام اور مجد نبی کے بعد تیسری بڑی مسجد چھمار کی جاتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ سے مدینہ حجرت کی تو اس وقت مدینہ میں داخل ہونے سے پہلے جس جگہ آرام کیا تھا اسی جگہ یہ مسجد تعمیر کی گئی اور اس کا پہلا پتھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھ مبارک سے رکھا اور اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے بھی تعمیر میں ساتھ دیا قوبہ یہاں کے رہنے والی بستی کا نام تھا یہاں سب انسار کے قبائل آباد تھے مجد قوبہ مدینہ کے جنوب میں واقعہ ہے یہ مجد نبی سے تقریباً پانچ کلومیٹر کے فاصلے پر موجود ہے ہر سال لاکھوں ظاہرین مجد حرام اور مجد نبی کے ساتھ ساتھ مجد قوبہ کی بھی ضرور زیارت کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ربی الاول کے مہینے میں مدینہ پہنچے تو وہاں روزانہ انسار ان کے انتظار میں قوبہ جمع ہوتے تھے اور سورة التوبہ میں بھی اس مجد کا ذکر ہے کہ یہ مجد تقویٰ پر قائم کی گئی ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے جو شخص گھر سے وضو کر کے مجد قوبہ میں دو رکعت نماز ادا کرے اسے ایک پورے عمرے کا سوا پلے گا سبحان اللہ اب کچھ عرصہ پہلے مجد قوبہ کو وسیع کرنے کا آغاز کیا گیا تو وہاں ایک کونہ وجود میں آیا جس کی لوگوں کو برسوں سے تلاش تھی پہلے پہل یہ کونہ کا وجود ختم ہو گیا تھا اور کسی کو معلوم نہیں تھا کہ یہ کونہ کہاں ہے اور کس سمت میں موجود ہے اس کونہ کا نام بیرِ عریس ہے آگے ویڈیو میں میں آپ کو اس کی زیارت بھی کرواؤں گی ہم نیچے سے اس ایرئیم کی طرف جا رہے ہیں جہاں پہ کونہ موجود ہے اور اس کونہ کو بیرِ خاتم بھی کہا جاتا ہے خاتم عربی زبان کا لفظ ہے اور عربی زبان میں خاتم انگوٹھی کو بولتے ہیں اور بیر کونہ کو بولتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انگوٹھی مبارک اس کونہ میں گر گئی تھی تو اس طرح اس کونہ کا نام بیرِ خاتم کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے یہ کونہ ایک یہودی کی ملکیت تھا اور اس کا پانی کھارا ہوا کرتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کونہ کے پانی میں جب اپنا لوابِ دہن ڈالا اور اس کی برکت سے اس کا پانی میٹھا ہو گیا سبحان اللہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسال کے بعد وہ انگوٹھی حضرت ابو بکر صدیق اور ان کے بعد حضرت عمر فاروق رستاللہ عنہ اور اس کے بعد حضرت عثمان غنی رستاللہ عنہ نے پہنی ایک دن وہ کونہ کے منڈیر پہ بیٹھے تھے اور انگلی میں وہ انگوٹھی ہلا رہے تھے اور اچانک سے وہ انگوٹھی کونہ میں گر گئی اس کے بعد تین دن تک تلاش جاری رہی لیکن انگوٹھی کسی کو کہیں نہ ملی اس وقت کونہ میں موجود سیڑھیاں تھی تو اندر جا کے وضو بھی کیا جاتا تھا اور پانی کی تلاش بھی جاری تھی لیکن پھر بھی انگوٹھی کہیں نہ ملی تو کہا جاتا ہے اب بھی کہیں کونہ میں وہ انگوٹھی موجود ہے ابھی وہ کونہ تو بند کر دیا گیا ہے اوپر سارا فرچ لگا دیا گیا ہے لیکن اس کی زیارت کے لیے اس کی نشانی کے لیے اوپر ایک گول کونہ جیسا نشان بنا دیا گیا ہے تاکہ ہم اس کی زیارت کر سکیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سبحاناللہ یہ وہ نشان ہے بیرے عریض بیرے خاتم کا آپ سب بھی اس کی زیارت کر لیں یہ وہ کونہ ہے جہاں حضور صلی اللہ کی انگوٹھی مبارک گر گئی تھی دیکھیں تمام لوگ یہاں آتے ہیں تصویر بناتے ہیں اور اس کی زیارت کرتے ہیں اور ماشاءاللہ الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ میں بھی ان لوگوں میں سے ایک ہوں جس کو یہ سعادت نصیب ہوئے اور مدینہ پاک کی تمام زیارت دیکھنے کا اور یہاں رہنے کا شرف حاصل ہوا الحمدللہ ابھی تک بھی مجد قبہ کی توسیق کا کام جاری ہے اور دیکھیں یہاں پہ یہ سارے کام کے لیے ادھر سے آہاتہ دیا ہوا ہے اور اس کا کام جاری ہے اور یہ لیڈیز والا ایریا ہے دیکھیں بلی کیسے آرام سے بیٹھی ہوئی ہے یہاں پہ ہم نے مجد میں اندر جا کے نماز ادا کی مغرب کی اور اس کے بعد ہم گھر پاپس جائیں گے کافی دھک گئے ہیں ہمارے گھر کا سارا ایریا بھی حیو الخاتم کہلاتا ہے جو کہ اسی کمیں اور انگوٹھی کے نام سے منصوب ہے یہ مسجد کے سارا اندر والا ایریا ہے جہاں پہ نماز ادا کرنے کی جگہ ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی ان تمام زیارات کا بار بار نظارہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین اور اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز میری ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں اور کمینٹ کر دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو میں معافی چاہتی ہوں جہاں بھی رہیں خوش رہیں عباد رہیں اور اس ویڈیو میں اتنا ہی اگلی ویڈیو کے لیے مجھے آپ دیں اجازت مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا اور انشاءاللہ تعالیٰ میں بھی آپ کے لئے دعاوں گو ہوں اللہ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اللہ حافظ